تنزلی آئے گی ہمارے اندر جب ایمان کی بنیاد مضبوط تھی تو دیکھئے تین سو تیرہ صحابہ اکرام ہزار کے سامنے میں نے کہا نا جب ایمان کسی کے اندر پیدا ہو جاتا تو لاو لشکر نہیں دیکھا جاتا ایمان پیدا ہوا تین سو تیرہ نہدے صحابہ کسی کے پاس تیر ہے تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے تلوار ہے لیکن دشمن سے کی تلوار سے پچھنے کے لیے اپنے آپ کو ڈھال نہیں ایک چیز ہے دوسری چیز نہیں اور کافر ہتیاروں سے لیس ایمانی رشتہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو جملے کہے اس پر غور کیجئے یہ ایمانی رشتہ اور ایمانی بنیاد ہے آپ نے ایک ہزار کافروں کا لشکر دیکھا اور تین سو تیرہ نہتے صحابہ ان کا چہرہ دے گا تو آنکھوں میں آسو آگئے سجدے میں سر رکھ دیا حضرت ابوبکر ستیق کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ پر ہاتھ مارا اللہ کے نبی نے سجدے سے سر اٹھایا تو میں نے اتنا روتے ہوئے اللہ کے نبی کو اپنے حبیب کو اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جتنا میں نے بدر کے دن دیکھا ہے آنکھوں کے آسووں سے زمین تر ہو گئی تھی میں نے کہا اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں فرمایا ابوبکر یہ تین سو تیرہ یہ ہزار یہ نہتے وہ ہتھیاروں سے لحس پھر اس کے بعد ابوبکر صدیق کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی نے نظر آسمان کی طرف اٹھائیں اور یہ جملے ادا کہے یہ رشتہ دیکھئے ایمان کا ایمان کی بنیاد دیکھئے اللہم لا تحلق حاضل اصابہ انتحلق حاضل اصابہ لن توبدا بادل یوم اے اللہ اس مٹھی بر جماعت کو یہی پکے سچے مومن ہیں یہی پکے سچے مومن ہیں اس مٹھی بر جماعت کو حلاق مت کرنا ان کو آج مٹنے مت دینا ہتھیاروں سے لیس نہیں ہیں نیتیں لیکن ان کو مٹنے مت دینا اگر آج یہ حلاق ہو گئے انتحلق حاضل اصابہ لن توبدا بادل یوم اگر آج یہ مٹھی بر جماعت حلاق ہو گئی اگر آج یہ مومن آج یہ پکے سچے مسلمان اگر اس دنیا سے مٹ گئے لن توبدا بادل یوم تو اللہ آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ ہوگی کبھی کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا کبھی پھر اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا کیا تھا ان کے اندر ہتھیاروں سے لیس نہیں ہیں نیتیں ہیں کمزور ہیں بے بس ہیں ان کو ایک ہزار لوگوں سے کس چیز نے لڑایا ہے کس چیز نے یہاں تو ابھی ہلکی سی کہیں سے آنسو گیس چھوڑ دی جائے فائرنگ میں تو جلدی سے فون آنے لگتے ہیں ماں کی درست بیٹھے جلدی کھر آجاؤ کہاں ہو تم ہمارا حال یہ ہو جاتا ہے وہ کون سا ایمان تھا کہ جانتے ہیں کہ ہتھیار نہیں اور ایک ہزار سے لڑا رہے جانتے ہیں کہ ہمارے پاس تیر ہے لیکن چھوڑنے کے لیے کمان نہیں کسی کے پاس کمان ہے تو چھوڑنے کے لیے تیر نہیں پھر بھی لڑ رہے کیا چیز ہے ایمان ایمان نہیں ہے ان کے اندر انہیں ایک ہزار کا ڈر چلاو تیر جتنا ادھر آ ستم گھر ہنر آزمائے تو تیر آزمہ ہم جگر آزمائے یہ جواب دے رہے تھے صحابہ اکرام اور پھر نتیجہ یہ نکلا جو ایمانی طاقت سے لڑ رہے تھے وہی زبر ہوئے اور جو غیر ایمانی طاقت سے لڑ رہے تھے وہ زیر ہوئے اور یہی تین سو تیرہ ہزار پر غالب آئے ہزار پر غالب آئے میرے بھائیوں یہ کون سا تصفر تھا ہے ایمان ہمارے اندر